موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں مرزا رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں مغزاست یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سامنے ڈی ایچ اے فیز سیون ڈی ایچ اے ویلی کا اولینڈر ایونیو کا گیٹ نظر آ رہے ہیں ابھی یہاں سے ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے اور سیدھا آپ کو رواد بزار تک لے کے چلیں گے اور یہ ویڈیو جو بند رہی ہے کلر سیدھا روڈ ہے جس کا آغاز رواد سے ہوتا ہے اور تقریباً انیس کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے رواد سے لے کر کلر سیدھا تک وہاں سے آگے پھر یہ دانگلی روڈ اور سیدھا کشمیر تک چلی جاتی ہے یہ روڈ پہلے سنگل ہوا کرتی تھی ٹو لین اور پھر اس کو بعد میں ایکسٹنڈ کیا گیا چودر انسار لیخان صاحب نے اس کو بڑھایا اور تقریباً ٹو ٹو لینز ایچ سائٹ اور میڈ میں گرین بیلڈ بھی ہو گیا ساتھ تو اس پر ٹریفک ابھی کافی لوڈ آنے والا ٹائم میں بڑھ جائے گا اور پہلے تو یہاں پر اتنا زیادہ راشن نہیں ہوتا تھا ابھی یہ ہے کہ راشاہ استہ استہہ اس روڈ پر بھی بڑھ رہے جگہ جگہ کے اوپر اس طرح سے یو ٹان بھی بنے ہوئے تو بلکل آسانی کے ساتھ یہاں پر اب لوگ سفر کرتے ہوں گے یہاں پر ڈی ایچ ای ویلی کے دو گیٹ آ رہے ہیں ایک گیٹ تو یہ ہلینڈر ہے اپنانا گیٹ ڈی ایچ ای ویلی کا اس کے بعد بوگن ویلہ کا ایک اور گیٹ جو یہاں پر آ رہا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ میں وہ بھی مکمل ہو گئی اپن ہو جائے گا سردار مارکیٹ جہاں سے کہوٹا روڈ کو جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے کہوٹا روڈ روات کہوٹا لنک روڈ جو ہے دو دو چھا روڈ بھی اس کو بولا جاتے ہیں اس کے بالکل ساتھ یو بیل بینگ ہے اور وہاں پر دیوار بھی بنی ہوئی ہے یہ سامنے آپ کو میپ کے اوپر بھی نظر آ رہے تو یہ گیٹ بھی ابھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے تکمیر کے آخری مراحل میں تو انشاءاللہ کچھ دن تک یہ بھی اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے سیدھا آپ آگے مگنولیا اور باقی ڈی ایچ ای کے سیکٹر سے ہوتے ہوئے ڈی ایچ ای ویلی کے بلو بیل بریج تک پہنچیں گے اور وہاں سے آگے ڈی ایچ ای فیس ایک سیکٹر بی تھری اور وہاں سے سیدھا آپ اسلام آباد ہائی وی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو آگے ہائی وی کی طرف جانے میں مشکل پیش آتی ہے اروات بزار سے وہ لوگ اس رستے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئے روز اسلام آباد میں مسلم سائل ہوتے ہیں کہ ٹی چوک جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اروات میں کنٹینڈرز رکھ دیا جاتے ہیں تو آپ اسلام آباد شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ رستہ استعمال کر سکتے ہیں آگے چل کے یہ منکیالہ کا ایری آ چکا ہے یہاں پر بھی پہلے فاٹک ہوتی تھی سہالہ فاٹک کی طرح تو پھر اس کے اوپر پول بن گیا اور لوگوں کی مشکلات بلکل ہتم ہو گئیں پول جو ہے یہ سنگل ہی بناوا ہے اس وقت جب روڈ سنگل ہوتی تھی تو یہ پول بھی سنگل ہی بنا لیکن بعد میں روڈ ڈبل ہوئی لیکن پول اسی طرح ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل آسانی کے ساتھ گاڑیاں گزر جاتی ہیں اس پول سے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں حالانکہ روڈ جو ڈبل ہے وہ کہوٹا والی بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر ٹریفک کا کافی زیادہ لوڈ ہے اور اس روڈ کے اوپر آپ کو کسی قسم کی ہیوی گاڑیاں جو ہیں ہیوی ویہیکلز وہ نہیں نظر آئیں گے نہ اس کے اوپر ہیوی ٹریفک کا لوڈ ہے اور کہوٹا روڈ کے اوپر تمام طرح آئیل ٹینکرز اس کے علاوہ سرکاری دارے کافی سارے ہیں ان کی گاڑیاں اور پھر یہ بڑے بڑے گدام ہے گندم کے اور کھل چوکر کے بڑے گدام تو کافی زیادہ وہاں پر رش بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی کا پول کے مقام بھی ہے اس کی وجہ سے بھی رش بن جاتا ہے کہوٹا روڈ بھی بھی پھاٹک بھی ہے اس کا بھی مسئلہ بنا ہوتا ہے کوئی اس کے لیے پول نہیں ہے یہ پول آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا بنا ہوا ہے اور اس کا مطلب ٹولین پول ہے ریلوے لائن کے اوپر منکیلا ریلوے سٹیشن لیفٹ سائٹ کے اوپر ہے اور یہاں سے اس پول کے ذریعہ دوسری طرف جو ہے آسانی کے ساتھ ابھی جا رہے ہیں پہلے یہاں پر پھارٹک ہوتی تھی اور بزار بھی تھا اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ یہاں پر گیم آگیمی بھی ہوتی تھی لیکن یہ ختم ہو گیا پھر اور ساتھ ہی پول بن گیا ریپئر ہونا چاہیے ابھی کلر روڈ جو ہے وہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا تھا ہم نے ان پر لکھا تھا کہ یہ دوبارہ بننے جا رہی ہے تو اس کا پچھلے دنوں کوئی اس طرح کا نیوز سننے میں آئی تھی نیوز پیپر میں بھی تھا سڑکے بحال خوشحال پنجاب کے نام سے جو پروجیکٹ ہے پنجاب حکومت کا اس کے تحت کافی زیادہ سڑکیں پڑھنے کی جو ہے وہ ریپئر ہونے جا رہی ہیں اور نئی بھی بننے جا رہی ہیں اس کے اندر کلر سیدہ روڈ کا ذکر تھا تقریباً انیس کلومیٹر رواد سے لے کر کلر سیدہ تک اس روڈ کی مینٹینیس کی جائے گی جہاں سے یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی ریپئر کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی گرین بیلٹ جو اس کا میڈ میں بنا ہوئے یہ بلکل فٹ پیری آپ کہہ سکتے ہیں بلکل نارمل سی تو یہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا سائٹوں کے اوپر جو اس کی لیٹی کیشنز ہیں وہ بھی ریموو ہوں گی اور روڈ کو شاید مزید کھلا بھی کیا جائے پھر اس کو کھلا ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن جہاں سے یہ ٹوٹی پھوٹی ہے اور مسلم سائل ہیں جس سیریم میں وہ انشاءاللہ اس کے ٹھیک ہیے جائیں گے انیس کلومیٹر کا یہ ایریا جو اس کا ہے روڈ کا جتنا بھی ٹریک بنتا ہے کلر سیدہ اندھا اس کی منٹیننس کی جائے گی اس کے علاوہ کافی ساری اور بھی سڑکوں پراجیکٹس ہیں تقریبا انیس سڑکیں منجاب کی جو ہیں وہ ٹھیک ہی جائیں گی اس پرنڈی ایریا کی منجاب کی دوہر کافی زیادہ ہوں گی لیکن پرنڈی ایریا کی انیس سڑکیں جس میں ڈیالا روڈ کے اوپر آگے جو چونترہ طرف پول جا رہا ہے چونترہ پول جو ہے دریس ماہ کے اوپر اس کی منٹیننس ہے اور چکری روڈ بھی اس کے اوپر آگے جال کے مختلف گاؤں کی جو سڑکیں وہ بھی ٹھیک کی جائیں گی چکویلی روڈ کے اوپر اسی طرح سے آگے پھر مندرہ چکوار روڈ جو ہے وہ بھی منٹیننس اس کی بھی کی جائے گی جہاں سے وہ خراب ہے تو کافی ساری سڑکوں کے پروجیکٹس ہیں ابھی انشاءاللہ آنے والا دنوں میں جو آئیں گے اس کے علاوہ ڈی ایچ ای ویلی فیس سیمن کی طرف آنے والے لوگوں کو بھی کافی سہولت ہو چکی ہے کیونکہ پہلے ان کو یہی رستہ استعمال کرنا پڑتا تھا اگر اس نام بعد ہائی ویئی کی طرف سے آئیں تو ٹی چوک یا پھر واد میں مومنٹ ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوتا تھا تو ابھی ان کے لئے الگ سے ایک رستہ جو ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے فیس سکس اور پھر آگے بی تھری بلو پیل کی طرف سے ہو کے تو آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ مستقبل میں جب مہاور پوزیشنز مل جائیں گے مزید گھر بھی بنیں گے تو ان کو بھی کافی سولت ہو جائے گی ایک تو کلر روڈ بھی بیترین بن جائے گی اور پھر دوسرا رستہ بھی ان کو آویلیبل ہے فیس سکس والا بھی اور ڈی ایچ ایکس رسوی والا اس پر روڈ کے اردگرد کافی زیادہ آپ کو شاہر سکھرہ بھی نظر آ رہی ہیں پیٹرول پام ساری چیزیں آویلیبل ہیں اس روڈ کے اوپر شادی آل بھی جگہ جگہ پہ بنیں آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طرح کی ایک سڑک جو ہے یہ اروات انڈسٹر سٹیٹ کیلئے بھی ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر جو جانے والی ٹریفک ہے اس کو تھوڑی سی سولت مل جائے ہیوی ٹریفک در جاہ رہی ہوتی ہے لیکن اس سڑک کا کوئی آل نہیں ہے پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ یوٹارن آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر جو بنے ہوئے اس سے کافی یہ ایک آسانی ہے کوئی لمبا یوٹارن نہیں ہے اس کے بوجود لوگ جو رانگ یوز کار رہے ہوتے ہیں اس کو تو یہ کافی اس میں پریشانی بنتی ہے حدثے کا چانس بھی ہوتا ہے روڈ کے سائٹوں کے اوپر جگہ جگہ پہ کچھرا بھی کافی پھینک دیا جاتا ہے ہمومن گاڑیاں پھینک دیتی ہیں تو اس کو بھی کنٹرول ہونے کی ضرورت ہے اس سیریے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ روڈ کا حصہ حراب ہوا ہوا ہے ہرواد بزار کے امقریب پہنچ چکے ہیں اس سیریے میں گرین بلٹ اس کا نہیں ہے اس کی وجہ یہاں پر کافی زیادہ سائٹوں پہ عبادی تھی اور یہ سکول بھی ہے کالیج بھی ہے اس کی دیوار بھی بیچ میں آ رہی تھی تو اس وجہ سے یہاں پر گرین بلٹ نہیں بنایا گیا تھا اور روڈ جو ہے اسی طرح سے اپنی جگہ پہ روڈ بزار کا آغاز کھو گئے یہاں پر یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو گئی یہ شارٹ سی ویڈیو میں نے بنائی تھی کلر روڈ کی میں نے کہا اس کی بھی کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب سے چینل بننا ہے اس کے لئے کہ کوئی بھی ویڈیو چینل بھی اپلوڈ نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک ادھ ویڈیو آپ کی نظر کرتے ہیں روڈ بزار آ چکے اور انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے لئے ویڈیو لائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ مستعمل تک دیجئے جازت اللہ حافظ